بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ٹھہر آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلم مہمانوں کی بنفس نفیس خدمت کرتے اسلام میں کفار کے محبودان باطلہ کو بھی گالی دینے سے منع کیا گیا اس خیال سے کہ وہ جواباً اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے لگیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان غیر مسلم عوام کے حقوق بھی متعین فرمائے جو اسلامی ریاست کے باشندے بن کر را رہے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی قوم سے لڑو اور اس پر غالب آ جاؤ اور قوم اپنی اور اپنی اولاد کی جان بچانے کے لیے تم کو خراج دینا منظور کرے تو پھر بعد میں اس مقردہ خراج سے ایک دانہ بھی زائد نہ لینا کیونکہ وہ تمہارے لیے ناجائز ہوگا